اسلام علیکم کیا لیپ ٹو کے خیرید سے ٹیک ٹاک ویلکم ٹو تی شو ڈین آؤٹ میں پہلے تو کافی کرتا تھا اب بلکل بزار کے کھانے تقریباً بند ہوئے یہ نہیں ہوا کہ پسند نہیں ہے بہت اچھے مزیدار کھانے ہوتے ہیں بس عدد چھوٹ گئی خاص طور پر یہ کوویٹ کے بعد سے بلکل اب ایسا ہو گیا کہ دوست وغیرہ انوائٹ کرتے تھے اب انوائٹ بھی نہیں کرتے اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ نہیں آئے گا اور پیٹھ بھی اب ایسا نازک ہو گیا کہ بزار کا کھانا تھوڑا بہت بھی کھانے کھالے تو مسئلہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کبھی لاہور اسلام آباد ٹریول کرنا ہو تو بہت سارا لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کھانا گھر سے لے کے جا رہا ہے کافی دفعہ ایسا ہو گیا کہ میں نے تیار کھانا کلاچی سے لے کے گیا ہوں لاہور اسلام آباد ٹریول میں لیکن کھانا گھر کا کھا رہا ہوں اور بازار کے کھانے بڑے مزی کے ہوتے ہیں کھانے بھی چاہیے اور میرے از شیف مجھے اصولاً ویسے کھانا چاہیے لیکن آدھا تھوڑی جی کم ہو گئی ایک ریسٹران میں ایک ڈش تھی لاہور میں ایک ریسٹران تھا اس کے نام تھا تباک ابھی بھی ہے لکشمی چاک پہ ایک ان کا تھا یہ مین بلیوارڈ لاہور میں اور ان کی سب سے فیوریٹ جمیری ڈش تھی وہ تھی چکن جنجر بولنس بنایا جاتا تھا اب بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آج بھی ہم اس کو بون کے ساتھ ہی بنائیں گے اور کافی دفعہ میں نے اس کو کوشش کیا اس کو ڈیکوٹ کرنے کی اس کی ریسپی کو بڑے عرصے بعد پھر مجھے وہ ٹیسٹ آیا جو ان کا تھا اور اس کے خاص ایک انگریڈنٹ تھا جو استعمال کرتے تھے اور مجھے بہت آئیڈیا بعد میں ہوا کے واقعی ایک جس کے شامل کرنے سے ڈش کا نیچر ٹیسٹ کیسی چینج جاتی ہے چکن جنجر بنا رہے ہیں ساتھ میں ہی ہم مکس فروٹ کوکٹیل بنا رہے ہیں پھلوں کا آج کل سیزن ہے سارا مکس فروٹ ہیں جتنے بھی بزار میں دستیاب ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ ہم کون سے پھل اور کیوں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ سب سے پہلا آجیں گے چکن جنجر کی ریسپی کی طرف اور اس میں ہم ایک کپ کوکنگ آئل سب سے پہلا کام اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاز آپ کو میک کوئک ریکیپ دے دوں یہ آگ رہے ہیں آپ کو کوئک ریکیپ دیتے ہیں اس میں گرینڈ کیا کچھ جل رہے ہیں چکن بوٹی ہے ہڈی والا آپ چاہے اس کو بونلس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چکن جنجر چاپ کیا ہوئے کھانے کا چمچ لیسن ایک کھانے کا چمچ پیاز سلائس کی ہوئے دو عدد بڑے سائز کے گریوی اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا میرے حساب سے جو اب ہم نے پیاز میں شامل کی ہیں دو بڑے اور ساتھ میں ٹیماٹر بھی ہیں تو وہ بہتر کری بن جائے گی اگر آپ کو گریو دیس کی زیادہ پسند ہے آپ اس میں پیاز کی مقدار نہ بڑھائیں ٹیماٹر کی مقدار بڑھا سکتے ہیں پیاز سے سالم تھوڑا سزارہ کھٹا ہو جائے گا ٹیماٹر اس میں دو عدد سلائس کیے شامل کر رہے ہیں دو سے تین عدد ایک کپ اس میں کوکنگ آئل ہے ایک چاہے کے چمچ نمک ہے جنجر سلائس کیا ہوا اس میں پانچ کھانے کے چمچ ہے اس میں چکن جنجر دو جگہ استعمال ہو رہا ہے پسا ہو بھی چاپ کیا ہوا اور اس کے بعد سلائس کیا ہو بھی سلائس کیا ہوا آخر میں شامل ہو گا چاپ کیا ہوا اسی سٹیج پر شامل ہو جائے گا اور ساتھ میں اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا میجک انگریڈنٹ وہ تھا اس میں بڑی الائچی کا دانہ چار عدد ہم بڑی الائچیاں استعمال کر رہے ہیں چھلکے میں کوئی زائقہ نہیں ہوتا کوئی خوشبو نہیں ہوتی اس کو پھینک دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ مو میں آئے گا تو پھر اس کا زائقہ اچھا نہیں آتا تو یہ میں نے اس کا دانہ نکال لیا ہے یہ بڑی الائچی کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ساری میں جو آپ مس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کھانے میں دکھنی رہا ہوتا تو آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے لیکن کھایا اگر آپ نے ہے ایک دفعہ اور زائقہ آپ کو یاد ہے تو آپ وہ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں ہم نے بھی یہی کیا اور اس میں بڑی الائچی کا جددانہ ہے یہ میرے حساب سے اس کا مین انگریڈنٹ تھا اور ساتھ میں اس میں کوئی کالی مرچ ہے سو مسالے بسیکلی اس میں اس سچ اتنے نہیں ہیں آپ چاہیں اس میں لال مرچی پاورٹر شامل کر سکتے ہیں اور حلدی بھی شامل کر سکت میں شامل نہیں کر رہا میں اس میں لال مرچی بھی شامل نہیں کر رہا اور چائے تو ہری مرچ شامل کر سکتے اس کو سپائس اپ کرنے کے لیے فیلال میں اس کو صرف پیاس فرائے کر رہا ہوں اس کے یہ اس کی گریوی ملے گی یہ گریوی گرائنڈ ہوگی اور پھر اس کے اندر چکن آئے گا پھر اس کی بنائی ہوگی اور بڑی الائچی کا جو دانہ ہے یہ آخر میں شامل ہوگا سو یہ اس کو ہم سلائیس کیا و پیاس کو فرائے کر رہے ہیں ساتھ میں تھوڑی ہری مرچیں مل جائیں گی یہ اپشنل بہت زیادہ سپائسی اگر آپ کو کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو سپائس اپ نہیں کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے لیکن اگر آپ کو سپائس کا ٹیسٹ اس میں پسند ہے کہ اس کو تیکھا ہونا چاہیے ویسے اس میں کالی مرچ کو ٹیوی شامل ہو رہی ہے اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت اگر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس کو تھوڑا ڈیفرن ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں لال مرچی اور کوئی چیزیں ہم نے شامل نہیں کی اس میں ذہن میں رکھے گا سپائسی یہ جیس بلکل بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا اگر سپائس کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر رزلٹ آ جائے گا اس کے لئے بھی ہم اس میں لال مرچے شامل نہیں کر رہے ہیں ہم اس میں ہری مرچے شامل کر رہے ہیں اور ہری مرچے ثابت ہی اس میں شامل کر رہے ہیں اور بعد میں اس کو گرینڈ بیسی کرنا ہے ہم نے تقریباً چار سے پانچ عدد ہری مرچے اپشنل ہیں اگر ان مس نہیں ہیں اور یہ ذہن میں رکھے گئے یہ گریوی اس کی جو ڈیش ہے یہ سپائسی بلکل بھی نہیں ہے اگر اس کو آپ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی سٹیج پہ ہم اس میں تین سے چار عدد ہری مرچے شامل کر دیں یا پانچ عدد اور اس کے ساتھ ہی اس کی بنائی کریں گے پیاس تھوڑا سا ذرا بھنجا ہے جس کے بعد اس میں مزی چیزیں شامل کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر زرہ براؤنش کی طرف چلا جائے اچھا پیاس کو بہت زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا تھوڑا سا ذرا کوشش کرتی ہے کہ یہ اپنے ہی کلر میں رہے ہلکا لائٹ براؤن لیسن آدھرک آگیا اس میں لیسن آگیا ہے کھانے کے چمچ اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کریں گے پہلے گریوی بلی گی گریوی گرائنڈ ہوگی اور گرائنڈنگ کے بعد پھر اس میں مزی چیزیں گے جب تک اس کو ہم فرائے کریں چھوٹی سی بریک پہ جا رہے بریک سے ہواپس آئیں گے اس کو شارٹ کرنے کے انجائے گا اگر بھی رچ پاک جی واپس آگئے اور یہاں پہ آجاتے ہیں ہم نے اس میں ٹیماتر شامل کر دیا پہلے ہم نے شامل کیا اس میں پیاز دوہ داد بلے سائز کے پہلے ایک کپ پورٹنگ وائل میں اور یہ ہم بنانے جا رہے ہیں چکن جنجر اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا کہ کھانے کا چمچ ادرک لیسن اور اس کو کیا فرائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چار سے پانچ ادر ہری مرچیں اگین ریسیپی میں نہیں لکھی بھی اگر آپ پرولیس کو ہلکا سا تیکھا بن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کا بیس ریزلٹ ہے ادر وائل مرچ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا فرائے کیا ساتھ میں ہم نے دو سے تین ادر ٹیماتر شامل کر دیئے اور اب اس کی گریوی بنے گی پیاز تھوڑی سی ٹوڑی سی ٹوڑی سی نرم ہو جائے یہ ہوگا گرائنڈ پسے گا بلکل اس کو میں سموت اس کی کری چاہ رہا ہوں یعنی چاہ رہے گے ٹوڑی پیاز یا ہری مرچوں کے آپ کو اس میں موں میں اس کے بڑے پیسز آئے تو میک شور کہ اس کو آپ نے پہلے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے جیسی تھوڑا سی ٹوڑی سی ٹوڑی سی نرم ہو جائے اس کو پیرم کریں گے گرائنڈ اس کے بعد پھر اس میں مزید چیزیں شامل ہوگی یعنی چکن تو سب سے پہلے اس کی گریوی تیار کریں گھر میں جب بھی آپ اس طرح کی گریوی تیار کرنا چاہ رہے ہو جس میں ہمومن بہت سارے لوگوں کو تیار ہو ادرک لیسن پیاز ٹیمارٹر ہری میں اس کو بڑا پیس مومن آئے اور وہ چاہتے کہ سموت گریوی ہو تو اس کی بیس طریقہ ہی ہے کہ پہلے آپ اس کی گریوی تیار کریں اس کو گرائنڈ کریں پیس لیں اور اس کے بعد پھر اس میں مزید چیزیں شامل کریں تاکہ وہ پیاز ادرک لیسن ٹیمارٹر ہری میں اس کو ایسی ایسی چیز جو ہے یہ بڑے پیس میں آپ کے مومن آئے سمپلی اس کو تھوڑا فرائی کیا باس یہ پیٹر اس میں جیسی نرم ہو گیا ہمارے ساب سے اس کی گریوی تیار ہو گئی ہے اب اس کا میں چولہ کر رہا ہوں بند اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے زیادہ نہیں ایک کپ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گرائنڈ نہیں کر پائیں گے اگر پانی اس میں نہیں ہوگا تو صرف اس کو گرائنڈنگ کی لئے ہلپ کرنے کے لئے تاکہ اس میں مشین آسانی سے چل سکے اس کو پیستے جائیں گے اس کو آپ چاہیں تو بلینڈر کے جگ میں پیستے سکتے ہیں ہینڈ ڈینڈر بہترین چیزیں کیونکہ آپ کو جگ میں نکالنا اور اس کو تھنڈا کرنا بیسکلی کیونکہ جب تک تھنڈا نہیں کریں گے یہ عمومن جو پلاسٹک کے جگ ہوتے ہیں اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں اس کے ٹیمپریچر کی وجہ سے جیازہ اس کا بیس طریقہ گرائنڈ کرنے کا یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ہینڈ بلینڈر ہے تو اچھا ہے اگر اس جگ میں آپ بلینڈ کر رہے ہیں جو پلاسٹک کا ہے تو آپ کو اس کو گریوی کو مکمل طور پر ٹھنڈا کرنا پڑے گا اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو بلکل فائن پیسٹ بنانا ہے اور پانی کا استعمال میں نے کمی رکھا ہے اس کی وجہ بھی آپ یہ آپ کو بتاتے ہیں اس کی گریوی جب ہم چکن کی بنائی کریں گے تو ہم نے اس کو اتنا بھنڈا ہے کہ بلکل پانی اس میں خوشک ہو جائے تری اوپر آ جائے اس وجہ سے اس کو در اچھی طریقے سے پہلے گرائنڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی اور شامل ہوگا بس پانی کا استعمال آپ تھوڑا اتیاد سے کیجئے گا بہت سارا پانی ایک ساتھ نہ شامل کر دیں تھوڑا تھوڑا شامل کریں جیتنی ضرورت ہو ہم سر ویسٹوں سے پانی شامل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کے گرائنڈنگ میں آسانی ہو جائے آرام سے یہ مکمل طور پر گرائنڈ ہو جائے یہ دیکھیں تقریبا سمود ہوگی اور بس بس اس کا کام وہا ختم چولہ کرتے ہیں آن اور اب اس میں شامل کر دیں گا ہم یہ چکن تو بسکل ہم نے کیا کیا ایک کپ کوکنگ آئل اس میں نے شامل کیا دو عدد بڑے سائز کے پیاس سلائس کیا وقت فرائی کیا ایک ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن شامل کر دیا ساتھ میں پھر ہم نے شامل کر دیا اس میں ٹیمارٹر دو سے تین عدد اور ہری مرچیں اگین آپشنل ہم نے اس میں آئٹ کر دیں آپ چاہیں تو اس کو لال مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہری مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں یہ بھی آپشنل ہے مسٹ نہیں ہے اوریجنل ریسیپی میں یہ نہیں ہے لیکن اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسٹ نہیں ہے اب آج جاتا ہے کام اس کی بنائی کا اور بنائی ابھی ہم نے اتنی کرنی ہے کہ اس کی تری اوپر آ جائے اس کے لئے آپ کو آنچ تیز رکھنی پڑے گی لیکن مکس کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ اس میں جلنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پانی جیسی خوشک ہو جائے گا بنائی بھی ہو جائے گی چکن بھی بھون جائے گا اور خاص طور پر کری کا جو تیکسچر ہے وہ بڑا بہتری ہو جائے گا جب تک اس کے اوپر تری اوپر نہ آئے تو مکس کرتے جائیں بھونتے جائیں نمک اب ہم نے شامل نہیں کیا اور ہاں یہ بڑی الائچی کا دانا آپ شامل کر دیتے ہیں پہلے میسو سے شامل نہیں کیا یہ پس جاتا تو پھر یہ بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ اس میں آ جاتا اس کا ٹیسٹ اس میں کھلے گا تو بڑی الائچی اس کو شامل کر دی دانا تقریباً چار سے پانچ ادھت کی اور اب اس کو بھونتے جائیں گے بنائی کا ٹائم اپروکسیمیٹری دس سے بارہ منٹ ہے زین میں رکھے گا ٹائم اور جلدی پک جاتی ہیں لیکن ہے بڑی ڈیفرنٹ اسی دش کو آپ اسی میتھر سے بناتے ہوئے چکن کالی میرش بھی بنا سکتے ہیں اور صرف مائنس کر دیجئے اور بڑی الائچی کا جو دانا ہے یہ بھی آپ تھوڑا سا شامل کر لیں لیکن کالی میرش آپ نے زیادہ شامل کرنی ہے اب اس میں ایک کھانے کے چمچ کالی میرش شامل کریں گے لیکن اگر چکن کالی میرش بنا رہے ہیں تو پر تقریباً تین کھانے کے چمچ اور وہ بھی بالکل آخر میں تو بنتے جائیں گے سیزن ابھی فروٹ کا یہ والا جو سیزن ہے بڑا زبردست سیزن ہے بہت سارے پھل مارکٹ میں آئے ہیں کچھ پھل ایسے ہیں جو شاید پہلے کبھی آپ نے دیکھے نہیں ہو ایک پھل ایسے ہیں میں نے دیکھا تھا مارکٹ میں یہ آئے و آئے اور شہروں میں ہے کہ نہیں اس کو جنگل زلے بھی کہتے ہیں جب ان کو ایسے سپائرل ٹائپ کا ہوتا ہے کوئی زیادہ مزیدار پھل نہیں ہے لیکن وہ بچپن میں چونکہ ہم نے درختوں سے بہت اوڑا ہے گروب آج کل کے دور میں تو یہ سسٹم نہیں ہے میرے پڑوس میں عام کا درخت ہے کہہ رہی ہے لگی میں کوئی توڑ نہیں رہا پتہ نہیں کیوں ہم تو پتھر ساتھ میں ہوتا تھا وہ لنگر بنا کے یا درخت کے اوپر چڑ جا رہا پھل ہم نے ساری اسی طرح کھائیں جس طرح پہلے جنگلوں میں لوگ کھاتے تھا ہم نے بلکل اسی طرح کھائیں اور یہ پھل بڑے مزے کہتے یہ اب بازار میں دیکھیں تو اس دن میں نے لیا کھایا بڑا پرانی یادیں تازہ ہوگئے یہ پھل جو تے جامن بادام اور جنگل جلی بھی فالسے شیطوت ناریل اور عام یہ سارے پھل مارکٹ میں بھی دستیاب تھے ہمارے لئے فری میں دستیاب تھے درخت ہوئے اور ہم نے چھوڑا آنے کسی کو بھی اس میں جو سرے فیرس پھل تا وہ تھا ناریل یہ ہمارا کنگ فروٹ تھا جس کا شکار بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ اس کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے درخت کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے پتھر سے ٹوٹتا نہیں تو اگر آپ نے کبھی یہ ٹرائن یا نہیں ماری لائف میں تو ضرور کیجئے گا بڑا ایڈونچرس کام ہوتا ہے تھوڑا رسکی بھی ہے پکڑے جانے کا خوف لے کریں ضرور اور یہ پھل جو ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بازار میں دستیاب ہے ایک دفعے لے کریں آپ کو بڑا مزا ہے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے چلے جا یہ بنائی بھی تک ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تری بالکل نام و نشان نہیں ہے لیکن تھوڑی دیل بعد ہی یہ تری اوپر آنے ہی شروع جائے گی جی واپس آگئے اور ہم بنانے جا رہے ہیں چکن جنجر اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مخصوص ایک ریسٹرونت تھا لاہور میں جس کی ریسپی بڑی پسند تھی چکن جنجر کی تو وہ کوشش کر رہے ہیں کوپی کرنے کے ایک کپ کھوکنگ آئل ساتھ میں نے شامل کیا دو عدد بڑے سائز کی پیاز آپ چاہیں تو پیاز کی مقدار سوڑی سے بڑا سکتے ہیں تین لیکن بڑے سائز کی جو فل سائز ہوتا ہے وہ دو عدد ہم نے اس میں شامل کیا ایک ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسنس شامل کیا اس کی تھوڑی سی بنائی کی اس کے بعد اس میں ہم نے آپشنل ہے لال مرچی پاورڈر ہم نے اس میں لکھاوا نہیں ریسپی میں دو ایک کھانے کا چمچ وہ شامل کر سکتے ہیں یا ہری مرچیں اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے پانچ چھے ہری مرچیں پڑی بھی تھی اس میں شامل کر اس کے بعد اس میں تین عدد ٹیماٹر شامل کیا دو سے تین عدد ان کو تھوڑا بھنا اس کے بعد ایک دو کپ پانی شامل کیا اور اس کو بلکل باریک پیس دیا پھر ام نے ایک کلو چکن بوٹی شامل کیا آپ چاہیں چکن بولرس کے ساتھ بھی شامل بنا سکتے ہیں اس کو اور چکن شامل کرنے کے بعد آپ اس کو بھنائی کرتے جا رہے تھے اور جس طرح میں آپ کو بتا تھا تری اوپر آئے گی اس کا سب سے محنت طلب کام جو ہے ایک دفعہ یہاں تک آپ نے اس کو پہنچا دیا اس میں آپ نے تھوڑا وہ نہیں کرنا ہے کہ بس ٹھیک بھن گیا اس کی بھنائی اس سب تک ہو نہیں چاہیے دیکھیں اس کی اوپر جو تری اوپر آگئی اور بلکل بھن گیا ہے یہ اس کی صحیح معنی میں جو اس کی ٹیسٹ آئے گا وہ اس طرح آئے گا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا ایک چاہ کا چمس نمک اپنی تک ہم نے شامل نہیں کیا تھا اور اس کے بعد آ جائے گا پانی پانی تقریباً دو کپ شامل کر رہے ہیں عبال آئے گا دھیمی آنچ پہ پکے گا چکن گلے گا اس کے بعد ہم اس میں کالی مرچ شامل کریں گے اور آخر میں باری کٹیوی پانچ کھانے کے چمچ ادرک یہ صحیح معنی میں اس کو جنجر کا ٹیسٹ دے گا سو یہ ہماری انگریڈنٹ آگئے اس کو مکس کیا اچھی طریقے سے اور بس اس کے بعد عبال آنے کے بعد اس کو بلکل دھیمی آنچ پہ دس منٹ پکانا ہے گریوی چکن گل جائے گا اس میں گریوی کو آپ نے پہلے بلکل باریک پیچھنا ہے اچھی طریقے سے جو پیاز چماتر وغیرہ تھے اور پھر اس کی بھنائی اس تک کرنی ہے کہ بلکل تری اوپر آجا اور اس تری میں بھی تقریباً پانچ چھ سات منٹ تک اس کی بھنائی ہوتی رہے یہ لیچ یہ ہو گیا تیار اس کو ہم نے آنچ بلکل دھیمی کر کے بلکہ چھوٹے چولے پہ لے آتے ہیں اور یہ اسی چھوٹے چولے پہ تقریباً دس بارہ منٹ پکے گا ہم نے صرف اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں چکن گل جائے جیسی چکن گلے گا آخر میں کٹیوی کالی مرچے کھانے کا چمچ اور باریک کٹیوے ادرک چکن جنجر ذہن میں رکھے گا اس میں ادرک کا صحیح معنوں میں ذائقہ آنا چاہے ایک کلو میں تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ یا تقریباً سمجھنے کے دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا اور اس کو آپ نے بلکل باریک سلائس کٹ لینے یہ بلکل آخر میں شامل ہوگا تو سے مانوں میں اس کو چکن جنجر کا ٹیسٹ آجائے گا اگر میں آپ کو آپ کو اپشن بتائے اسی ریسپی کو آپ چکن کالی مرچ بنا سکتے ہیں جنجر کو کم کر دیں ایک کھانے کے چمچ شامل کر دیں اور کٹیوی کالی مرچ تقریباً تین کھانے کے چمچ شامل کریں گے لیکن وہ بلکل اینڈ میں چلے جی اس کو ہم کور کر دیتے اور تھوڑی دیر کے اندر اندر یہ اس میں تریبی اوپر آ جائے گی اور پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اگر ایک چیز جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بہت اہم ججھ ڈالا تھا وہ بڑی الائچی دی چار سے پانچ عدد بڑی الائچی کا دانہ لے کے چھل کے چھلکا چاہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا بلکل آپ کھا کے دیکھ لیں بہت سارے لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا اس کا ذائقہ آ چکا ہوتا ہے بلکل ٹیسٹلیس ہوتا ہے لیٹرلی تو اس کا مومن ہم ریسٹران وغیرہ بھی جو ہوتلوں میں کام کرتے تھے تو یہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی کا دانہ آتا تھا یہ چھلکیا اترا ہوا بالکل صاف دانہ چھوٹی بڑی الائچی کا وہ ہم کھانوں میں استعمال کرتے تھے پیستے بھی تھے پاورڈر فارم میں اور ثابت بھی شامل کرتے تھے اس میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک چیز کا مخصوص بہترین ٹیسٹ مجھے آ رہا تھا وہ بڑی الائچی کا اس کا بلکل ٹیسٹ یکسر تبدیل کر دے گا بڑی سمپل ریسیپی ہے بہت سارا اجزاء نہیں ہیں کمانٹر پیاز ادرک لیسن اور ساتھ میں چکن ہے اور ساتھ میں بڑی الائچی اور کالی میچ سٹوڑی سٹی ڈال رہے ہیں ادرک مین چکے چکن جنجر تو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا اور بس یہ آپ آرام سے تھوڑا پکتا جائے گا تھری تھوڑی درباد اوپر آ جائے گی پر آپ نے اس میں گریوی دیکھنا ہے اس میں گریوی تھوڑی جڑا گاڑی رکھی جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو پتلا کرنا چاہ رہے ہیں تو پتلا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ایک مکس فروٹ کوکٹیل بنا رہے ہیں مکس فروٹ کوکٹیل میں اس میں استعمال کر رہے ہیں پپیتا سویٹ میلن جو خربوزہ ہوتا ہے چیکو ہے اور بنانا یہ چار پھل اس میں شامل ہو رہے ہیں اور سٹوبری میں شامل نہیں کر رہا اس کا ٹیسٹ ٹھوڑا سے ایک سر ڈیفرنٹ ہے یہ سارے میٹھے پھلیں تو میٹھے پھلوں کے ساتھ ہم اس کی کومبینیشن بنا رہے ہیں اس میں دودھ شامل کر رہے ہیں تھوڑی سی چینی شامل کر رہے ہیں اس کے جو پھلوں کا ذائقہ ہے یہ میٹھے تو ہیں لیکن شیک میں بننے کے بعد اور ایک لیٹر اس میں دودھ شامل ہو رہا ہے کیونکہ اس کی مٹھاس چھوڑی سی کم ہو جائے گی تو آپ اس میں آپشنل ہے کچھ لوگ اگر پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے چار کھانے کے چمچ اس میں ہم چینی بھی شامل کر رہے ہیں چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں لے جی واپس آگئے اور یہ چکن جنجر اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا چکا ہے اس میں ایک کھانے کے چمچ کٹیوی کالی مرچ اور یہ جو ہم نے باری کٹا و درک کٹا تھا یہ اس میں آگیا تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چار کھانے کے چمچ تھوڑا سا ہموں پر گارنش کے لیے بھی چھوڑ دیں گے بس بیٹس اٹ یہ سارا شامل ہوا اور اس کو ہم نے کرنا ہے مکس اگین یہ ابھی بھی دھیمی آج پہ آٹھ سے دیس منٹ پکے گا اور چکن میں تھوڑا سی کا سہر ہے بس زیادہ نہیں تھوڑا سا لیکن اب جنجر کا جو ٹیسٹ اس میں آئے گا بہت پہلے بھی شامل نہیں کرنا ہے تو بھی اس کا مزہ نہیں آئے گا اور بالکل آخر میں بھی شامل نہیں کرنا ہم چاریں گے تھوڑا سا ذرا ادرک کا ذائقہ اس میں کری میں اچھی طریقے سے آجائے اس کو کرتے ہیں واپس کور اس کو پکنے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں ہماری جو مکس ٹھوٹ کوکٹیل کی ہم بات کر رہے ہیں سیزن میں دستیاب پھلوں کا فائدہ اٹھائیں یہ آپ کو کمپیرٹیوی سستریٹ پر ملتے ہیں اور اس کی غزائیت ناثنگ لائک اٹھ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پھل سبزی اور دال اس سے سخت بہت سارے لوگ جو بلکل بھی نہیں کھاتے اس سے آپ کو فائبر کانٹینٹ جو نہیں ملتا اس کے انتہائی بہت سارے نقصانات ہیں جس میں عموماً نظام حضم کا افیکٹ ہونا ہے سب سے نمبر ون ہے اس کے بعد پھر نظام حضم اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو جو بھی کھانے کھا رہے ہیں اس کے غزائیت آپ کو پروپر ملنے رہی پیٹ خراب ہونے سے آپ کے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بلڈ کے ایشوز ہو جاتے ہیں دوسرا آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے تیسرا آپ کا ڈائیبیٹیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ڈائیبیٹک ہیں آپ تو یہ آپ کو اور مزید ڈائیبیٹیز کو بڑھائے گا وزن بڑھتا ہے اس سے تو وہ کوشش کریں کہ پھلوں اور سبزیوں اور ڈالوں کے استعمال کریں فائبر کی فارم میں کیلے اس میں آگئے یہ تقریباً میں آپ کو کونٹیٹیز بتاتے جاتا ہوں پپیتہ اس میں ایک کپ ہے یہ خربوزہ اس میں چھوٹا ہے ایک سائز کا چیکو چار عدد اور بانانا بھی کیلے بھی چار عدد یہ اس میں خربوزہ آگیا یہ اس میں پپیتہ آگیا اور یہ اس میں آگیا چیکو اب یہ کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت نظر آرہے ہیں اور اس کے فائدے بھی اتنے ہی سارے ساتھ میں ہم اس میں چینی شامل کر رہے ہیں چار سے پانچ کھانے کے چمچ دودھ آگیا اس میں ایک لٹر اور بس اس کے بعد ہم نے مشین کو گمانا ہے خوب اور یہ بلینڈ ہوگا اور یہ بڑا گاڑا مکچر بنے گا آئیس کیوب اس میں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو میں نے فروٹ فریزر میں رکھا ہوئے تھے دودھ فریج میں رکھا ہوئے تھا خوب تھنڈا تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈائلوٹ ناو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں پانی شامل کر اور آئیس کیوب شامل کر سکتے ہیں اپ ٹو یو یہ نشین بند کی اس کو جب بھی اس کا شیک بنائیں گے ذہن میں رکھے گا ان پھلوں کو آپ نے خوب پیچھنا ہے گھر کو جو گھر والی مشین ہوتی ہے یہ اتنے زیادہ موٹر کا اتنا ہیوی وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو مسلسل چلاتے رہیں تو پندرہ سے بی سیکنڈ چلایا پھر ایک دس سیکنڈ کا گیپ دیتے ہیں پھر چلایا لیکن اس کو چار سے پانچ مرتب آپ نے یہ ٹوٹل ملا کی کوئی دو سے دھائی منٹ آپ نے اس کو پیچھنا ہے اس کو پیچھتے جائیں گے اور یہ چکن جنجر کبیم نے آج تیز کر دی اور اس کا ڈکن اٹھا دیا توڑ سی تری اوپر آ جائے تو ہماری یہ ریسیپی بھی ریڈی ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس کو پیچھتے دے رہنا ہے تو پیچھتے ہو جائیں گے یہاں پہ آتے ہیں واپس سٹیکن جنجر ہمارے صاحب سے تقریباً ریڈی ہو چکا ہے گریویا آپ پہ اپنی صاحب سے دیکھ لیجئے کہ میرے صاحب سے کافی بہتر گاڑاپن اس میں آ چکا ہے اور تری کچھ لوگ کو بلکل چاہی ہو تھی کہ اوپر تیرتی بھی نہیں تر آئے اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ اس کی آنچ تھوڑی سی دیمی کریں اور دیمی آنچ میں بغیر ڈکن رکھیں اس کو تھوڑی دیر کے لئے پکائیں تری اوپر آ جائے گی اس طرح کے سالن میں تری جو ہے وہ بلکل جذب ہو جاتی ہے گریویا میں اور آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ تری نہیں ہے بہت تری ہے اس میں یعنی آئل کافی حد تک ایک پورا کپ ہے تو یہ تری اوپر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بیسٹ طریقہ اس کو یاد ہوتا ہے بلکل دھیمی آنچوں پکنے چھوڑ دیں جائبین چولا اس کا کرنے بعد اور یہ تھوڑی دیر بعد اس کی تری اوپر آ جائے گی تو کوشش کریں کہ یہ عمومن اس طرح کے سالن جو ہمارے ہاں جلوں کو تری خوب اچھے کوئی ایک آدھنچ کی تری تیرتی بھی اچھی پسند ہوتی ہے اس میں اس میں سب سے بڑا یشو ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے یہ زائقی میں مزیدار نہیں ہوگا تری اوپر نہیں آ رہی تری ساری چھوٹی چھوٹے بلبلوں میں کتروں میں یہ اندر ساری اس کی گریوی میں مکسٹ ہے ابھی پتہ نہیں لگ رہی چولا اس کا کر رہے ہیں بعد تھوڑی دیر کے اندر تری جیسی اوپر آ جاتی پھر اس کو سرف کرتے واپس آتے ہیں اس شیخ کی طرح اس طرح میں آپ کو بتائے گے دو سے ڈھائی منٹ تیو منٹ آپ نے اس کو خوب بلینڈ کرنا ہے تو جا کے یہ سہی مانوں میں مکسٹ کوکٹیل بنے گا یہ ہمارا شیخ بھی ہو گیا تیار اگین ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی تکنس یہ سارے فروڈ جو اس میں چامل کی ہیں یہ سب کے سب بڑے تکنس کیلئے مشہور ہیں آپ کے یہ مکسٹ کوکٹیل کو بڑا گاڑا کر دیں گے اور پپیتہ ہمومن بہت سارے لوگ نہیں کھاتے یا ان کو اس کا ٹیسٹ نہیں پسند ہوتا تو وہ ان کے لئے بہتری نحل یہ ہے کہ آپ اس کو کسی کوکٹیل میں ڈال دیں مکس کر دیں تو یہ سارے پھلوں کا اپنا اپنا ذائقہ جو ہے مکس ہو کے ایک بڑا یونیک فلیور آتا ہے اس کا یہ ہے لیکچہ یہ ہو گیا تیار یہ ہو گیا تیار سارت میں ہمارا یہ کری بھی تکریباً تیار ہے اسنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو چولہ بند کر دیں یا اس کو تھوڑی سی دیمی آش پر کھولا چھوڑ دیں یہ تری اوپر آجائے پھر اس کو کرتے ہیں سار چھوڑی سی بریک آگئی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتا ہی سٹارٹ کریں لے جی واپس آگئے ہیں سب سے پہلا آپ کو ریکیپ دیتے ہیں ہمارے چکن جنجر کے ریسیپی کیا اور چکن جنجر کے لئے ہم نے اس میں شامل کیا دو عدد پیاز ایک کپ ککنگ آئل میں تھوڑا فرائی کیا ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن شامل کیا اس کو فرائی کیا اس کے بعد تین عدد ٹیماتر شامل کیا دو سے تین عدد اس کو فرائی کیا اگر بڑی ٹیماتر دو عدد اگر چھوٹی ٹیماتر تین عدد اس کو بنائی کرنے کے بعد اس میں زہن میں رکھے گا کوئی ادرک او ساری کوئی حلدی لال مرچ اور زیرہ دھنیا کوئی چیز شامل نہیں کیا آپ کو اس کا ٹیسٹ جب بھی کبھی ریسیپیس ٹائے کریں کوشش کریں کہ آپ دو ایسے آئیٹم جو آپ ریگولر ہر کری میں ڈالتے ہیں ان کو مائنس کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے بلکل یونیک کری بنے گی اور زائقے میں بچھی بنے گی بہت سار لوگ ہوتا ہے یار نیڈ اگر شاید زائقہ نہ جائے لیکن آیا گا ضرور اس کے بعد ہری مرچیں اگر تھوڑا زیرہ سپائسی کرنے کے لیے آپشنل تھا مصنی تھا لال مرچ پاوڈر بھی شامل کر سکتے اکھانے کا چمچ یا ابھی پڑی دی فریش مرچیں پانچ سے چھ ادد اس میں ہری مرچیں شامل کر دی اس کی بنائی کی پھر ہم نے اس کو گریوی جب تری چھوڑ دی اس نے پھر ہم نے اس میں دو کپ پانی شامل کیا دو سے تین کپ اور اس کو بلینڈر سے باریک پیس لیا آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا کر کے پلاسٹک کے جگہ اگر آپ کے پاس اس میں ڈال کے اس کو بلکل باریک پیس لیں اور اس کے بعد واپس ہم نے کلائی میں ڈال کے چار عدد بڑی لائچی کا دانہ نکال کے صرف چھلکا پھینک دیا دانے کے ساتھ ہم نے ایک کلو اس میں چکن شامل کر دیا اور اس کو بارہ پندرہ منٹ تک بنائی کی اس وقت تک جب تک تری مکمل طور پر اوپر نہ آگئی اس کے بعد ہم نے اس میں پانی پانی شامل کیا تقریبا دو کپ اور سات میں شامل کر دی ہم نے اس میں نمک ایک چائے کا چمچ اور دی میں آج پہ دس بارہ منٹ تک پکایا جب تک چکن کل گیا پھر ہم نے آخر میں اس میں شامل کیا پانچ کھانے کے چمچ باریک کٹا ہوا ادرک اور ایک کھانے کے چمچ کالی مرچ کٹی بھی اور اس کے بعد دس پانچ مٹ اور پکایا اور یہ ہماری چکن جنجر کی ریسپی ہوگی تیار اس کو ہم کر رہے ہیں سب اور آخر میں ہم نے تھوڑا سا ادرک بچا کے رکھا ہوا ایسی گارنش کے لیے یہ آگئی اس کی گریوی گریوی ذہن میں رکھے گا آپ کو اگر اس کی گریوی ثوڑی سے ذرا گاڑی چاہیے میرے حساب سے بھی اس کی رائٹ کنسسٹنسی ہے یعنی گاڑا پن آپ چاہیں تو اس کو اور تک بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس میں اور پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آگئے اس کی اوپر یہ باریک کٹا ہوا ادرک سو چکن جنجر کی ریسپی ہوگی سمپل بہت بیسیک اجزہ کے ساتھ اس میں چیزیں نہیں ڈالی لیکن مکس فروٹ کوکٹل بھی طرف آ جاتے ہیں یہ ہم نے بنایا اور اس میں شامل کیا ایک لیٹر دودھا پھل ہم نے وہ استعمال کیا جو جب جس کے سارے کے سارے ذیکھیں میٹھے ہیں جس میں پپیتہ کیلہ خربوزہ اور چیکو یہ چاروں سٹوبری اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کھٹا اور میٹھا کا ٹیسٹ کامبلیشن تھوڑا سا ذرا آف نہ ہو جائے اسی وجہ سے احتیاطاً ہم نے اس میں وہ پھل شامل کیا جو سارے کے سارے میٹھے ہیں ایک لیٹر اس میں دودھا چار کھانے کے چمچ اس میں چینی شامل کیا اگین یہ اس لئے کی کہ اوورال جب یہ پھل ویسے کھانے میں میٹھے ہیں بہت لیکن اگر آپ اس کو لیکوڈ فرم میں لے کے آتے ہیں پیستے ہیں اور اس میں دودھ ایک لیٹر شامل ہو جاتا ہے پر چینی کی بخضار اس میں کم ہو جاتی ہے تو چار سے پانچ کھانے کے چمچ اس میں چینی شامل کر سکتے ہیں اس کو خوب بلینڈ کریں دو ڈھائی تین منٹ تک اس کو تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ چلا کے آپ اس کو جتنی دفعہ اس کو باریک پیس ہیں جتنا فائن پیسٹ بنے گا اتنا ہی مزے کا اس کا آپ کو کومبینیشن کا ٹیسٹ آئے گا اور بازار میں اس کے علاوہ بھی سیزن میں جو بھی پھل آتے ہیں پھلوں کا بہترین استعمال کریں اگر آپ کو ان کے بیسک انڈیویجویل ذائقے پسندی ہیں تو سیزنیں کے بہت سارے پھلوں کی پیک سیزن ہیں اور وہ جو پھل آئے گا اس کا نام ہے عام اور جب عام آتا ہے آپ اس میں دیکھیں گے اسی سیزن میں انگور اسی سیزن میں آڑو اسی سیزن میں چیکو یہ سارے پھل بیترین تربوز اور خربوزہ یہ سارے پھل آتے ہیں لیکن ایک پھل آئے جو بلکل چھا جاتا ہے اور اس دفعہ دعا کریں گے کہ سستہ رہے کیونکہ ہر سال اس کی قیمتیں بڑھنا شروع جاتی ہیں اور یہ بلک میں کھانے والا آئیٹم ہے اور پاکستان جیسے عام جو ملتا ہے آپ پوری دنیا ٹریول کر لیں بہت سارے میں نے میکسکو کا عام کھایا ہے بڑا مشہور ہے تھائیلینڈ میں کھایا ہے ایوین انڈیا کے عام کھائیں میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ہوں اور پاکستان کے عام کے میں ٹیسٹ کی بات کروں ایسا ذائقہ کسی بھی پھل میں نہیں ہے کسی بھی ملک کے عام میں نہیں جسرہ ہمارے عام میں ہے اور سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر رہے کے تو وہ جب سیزن آئے گا آپ کو پتا ہے پھر ہم لوگ بڑے زبردست طریقے سے اس پھل کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ سے لیتے ہی جاتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ پہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی